اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصل على رسوله الكریم فأما بعد دوستو حضرت حسن اور حضرت حسین نواصر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے جس نے حضرت حسن اور حسین سے محبت کی اس سے اللہ اور اس کے رسول نے محبت کی اور جس نے حضرت حسن اور حسین سے نفرت کی اس سے اللہ اور اس کے رسول نے نفرت کی دوستو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا پیار تھا کتنا محبت تھا اس کا ایک واقعہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں دوستو فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہ بچوں کے ساتھ بچپن میں بچوں کے ساتھ کیل رہی تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس گلی پر گزر ہوا دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بچوں کے ساتھ کیل رہی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت حسین کے پاس گئے تو جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ دائے طرف دوڑتے تھے تو نبی کریم بھی اس کے ساتھ دائے طرف دوڑتے تھے اور جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ بائے طرف دوڑتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بائے طرف دوڑتے تھے دوستو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہی تھے حسین بہت چھوٹا تھا تو آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمر مبارک پر بیٹھ گئے جب سجدے کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ لمبا کیا تاکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یعنی وہ گر نہ جائے اور اسے کوئی چوٹ نہ پہنچے جب نماز مکمل ہو چکی تو صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا نبی یا محمد آپ نے سجدہ لمبا کیوں کیا ہمیں تو یہ لگا کہ جیسے سجدے کے دوران اللہ کا کوئی وہی آیا ہو جبرائیل آیا ہو اور اللہ پاک کی طرف سے کوئی وہی آیا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں اللہ کی طرف سے وہی تو نہیں آئی تھی جب میں سجدے کی حالت میں تھا تو حسین میرے کمر پہ آ کے بیٹھ گئے اس وجہ سے میں نے سجدے کو لمبا کیا تاکہ حسین کو حسین گر نہ جائے اور اسے کوئی چوٹ نہ پہنچے اس وجہ سے میں نے سجدہ لمبا کیا ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین اور حضرت حسن کو اپنے کھاندوں پہ بٹھا لیا اور گلی میں جا رہے تھے تو سامنے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ وہاں کیا شان ہے ان دونوں کی کیا شان ہے حضرت حسنہ اور حضرت حسین کی کیا سواری دی ہے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر سواری کی بات چھوڑ سوار کی بات کر کتنے آلی شان سوار ہے میرے کاندوں پر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حسنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے اتنی محبت تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت روئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے آنکوں میں آنسو ہے تو آپ نے فرمایا کہ حضرت حسازرت حسین کو کچھ ظالمان شہید کریں گے اور جس جگہ پر جس مٹی پر شہید کریں گے وہ مٹی بھی مجھے جبرائیل نے دکھائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر حضرت حسین اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ انہما میری جگر کے ٹکڑے ہیں جنہوں نے ان دونوں سے محبت کی اس نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی دوستو فرماتے ہیں کہ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہ موت کا وقت قریب تھا تو صحابہ نے عرض کیا کہ آپ ہمیں توڑا سا اشارہ دے دے کہ آپ کو کس نے مارا اور آپ کو کس نے زہر دیا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ کس شخص نے مجھے مارا اور کس نے مجھے زہر دیا لیکن میں اس وجہ سے آپ لوگوں کو نہیں بتا رہا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ بے گناہ ہو اور اس نے یہ کام نہ کیا ہو دوستو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر اتنا یقین تھا اور وہ کسی کا بھی برا نہیں چاہتا تھا حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے قاتل کے بارے میں معلوم تھا لیکن اس کے باوجود بھی اس نے یہ نہ کہا یہ نہیں کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرا قاتل نہ ہو اور میں کسی بے گناہ کو قتل کر دوں دوستو ہمیں صحابہ کے زندگی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے اور نواصر رسول کی زندگی سے سبق لینا چاہیے اور اپنی زندگی میں ان کی زندگی کو بر لے ان کے عداد کو ان کے صفات کو اپنی زندگی میں بر لے تاکہ ہم اپنی زندگی کا مزا لے سکے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب غار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے تو ایک سامپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ڈسا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے ران مبارک پر سر رکا ہوا تھا اور سوئے ہوئے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آنکھوں سے آنسو آئے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گال مبارک پر گر گئے اور جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر رو رہے ہیں تو پوچھا کہ اے ابو بکر آپ کے آنکھوں میں آنسو اور آپ رو رہے ہیں کیا بات ہے ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ مجھے سامپ نے ڈسا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ پر اپنا لوب مبارک لگایا تو اس کا درد فورا ٹیک ہو گیا اور سامپ کو بلایا کہ آپ کو پتا ہے آپ نے کس کو ڈسا ہے سامپ نے کہا کہ میں کتنے سالوں سے اس غار میں انتظار کر رہا ہوں اور اس غار کے اندر میں نے اتنی سراخیں بنائی ہے کہ شاید اس سراخ سے آپ کا چہرہ مبارک نظر آ جائے اور اس سراخ سے آپ کا چہرہ مبارک نظر آ جائے جب میں نے بہت کوشش کی تو آپ کا چہرہ مجھے صاف نظر نہیں آ رہا تھا میرے سامنے حضرت ابو بکر تھے ایک سراخ سے آپ کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا تو حضرت ابو بکر نے تو پہلے جتنے بھی یہاں پہ غارت سب کو بند کر دیا اور ایک سراخ رہ گیا اس پر ابو بکر نے اپنا پیر رکھا اس وجہ سے میں نے اس کو ڈسا تھا کہ یہ اپنا پیر ہٹائے اور میں آپ کی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں آپ کا چہرہ مبارک دیکھ سکو اور آپ کی دیدار کر سکو اس وجہ سے میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ڈسا دوستو محرم الحرام کا مہینہ ہے فضیلت کا مہینہ ہے یقین کرے آخرت کی کمائی کا مہینہ ہے ذکر کا احتمام کرے قرآن کی تلاوت کا احتمام کرے روزے رکھے اور اللہ کو راضی کرے اس مہینے میں ایسے اسلامی واقعات ہوئے ہیں یعنی جو سب سے بڑا علمناک واقعہ تھا وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا تھا جس کو اللہ نے اس مہینے میں شہادت نصیب فرمائی اور وہ اللہ کی رام میں شہید ہوئے دوستو اس مہینے میں ہمیں اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس میں اللہ تعالی کی عبادت کرنی چاہیے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے ذکر و عذکار کا پابند یعنی پوری زندگی جب تک ہماری موت نہ آ جائے تب تک ہم اللہ کے اللہ کی دین پر اپنی زندگی کو لگائے اور اللہ کو راضی کریں دوستو اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین سم آمین موسیقی